تو ایک واپس سے آپ سوی کا بہت بہت شواغت ہے اگر بات کرے تو اتر پردیش کیلئے اگر آج شناب ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے چنابی بشلیشن اور اوپنین کول کس کے پکش میں ہے اگر بات کرے تو اس سمائے کس کا پلراب بھاری ہے اور جس تکار کے نتیجے بیدھان سبا چناب 2018 سے اب تک دیکھنے کو ملے ہیں تو کیا ہوگا آنے والے سمائے میں اتر پردیش میں کس کی بننے زاری ہے سرکار کس کے پکش میں آخرے ہیں اگر بات کرے تو چار سو تین سیٹوں کے لیے بی جی پی سفا کانگریس اور یہاں پر بی ایس پی چار بڑے دل ہیں اور اس بار کس کے ساتھ کس کا گھٹ ورندن ہو سکتا ہے اور کتنی سیٹیں ان کے پکش میں جا سکتے ہیں اس سے پہلے کچھ مہت کو جان کریں کہ اب تک دو ہی ایسے مقمنتری رہے ہیں اتر پردیش کے لیے جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا ہے جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا ہے اگر بات کریں تو ملائم سینگھ اب تک تین بار اتر پردیش کے مقمنتری بن چکے ہیں لیکن تینوں بار میں انہوں نے اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائے ہیں یہ اب کئی بڑے ایسے بگرد ہیں جنہوں نے اتر پردیش میں اپنے پانچ سال پورے نہیں کیے ہیں اگر بات کریں تو ایک سال ایک سے کتیس دن تک یہاں پر راجنات سینگھ مقمنتری رہے ہیں اور اگر آپ کو مایابتی جی کے آنکڑے دیکھا ہے تو مایابتی نے چار بار سب سے زیادہ مقمنتری بنی ہے لیکن چار بار میں ایک بھی بار انہوں نے اپنا پانچ سال کا پورا کاریکال پورا نہیں کیا ہے اگر بات کریں تو پانچ سال چار دن تک مقمنتری رہے ہیں وہ اکلی سیادو تو دو ہی ایسے مقمنتری ہیں جنہوں نے پاس سال کا کارکال پورا کیا جن میں اپلی شیادہ اور سمپونہ ننگ سامل ہیں تو کیا یہاں پر یوگی عادت ارنات تیزرے مکمنتریہ سے بن پائیں گے پاس سال تک اپنا پورا کارکال پورا کریں گے تو ابھی چناب ہوئے تو کس کے پخش میں کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں یہ کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کے چنابی بشلیشن اس کے آدھار پر آپ کو یہ شیر بھی دکھا رہے ہیں چار سو تین سیٹوں کے لیے دو سو دو سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار بن جاتی ہے اور مایابتی دو ہزار سات میں پون بہومت میں آئی تھی اور انہوں نے اپنا کارکال پورا نہیں کر پائیں لیکن مایابتی دو ہزار سات میں پون بہومت کے سات سرکار میں آگئی تھی لیکن دو ہزار انیس کے آنکڑے آپ کو دکھا دیں تو بی جی پی ایک سرپا یہاں پر جیتی ہے اور اگر آپ کو آنکڑے دکھائیں تو لوگ سباہ ہوں یا کئی بڑے چناب ہوں اتر پردیس سے ہی کے اندر میں جاتی ہے سرکار یہ کئی بڑے ایکسپر لوگ مانتے ہیں کہ اتر پردیس میں جس نے اپنی شاک جمالی سمجھئے کہ کے اندر میں اس کی سرکار بن جاتی ہے لیکن کیا کہتا ہے چنابی بشلیشن اتر پردیس کے لیے بے حدی چنتہ پون اس سمائے آخر بیجی پی کے لیے نکل کر سامنے آ رہے ہیں 2018 سے 2019 تک مات دو سال کے اندر میں بیجی پی سمٹ چکی ہے یہاں پر چھتیس پیج دی جس میں اگر آپ کو جھڑکن بھی جوڑ دیا جائے تو یہ آقڑا اور بھی کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے والی چنابی دلی میں تو دلی بھی بیجی پی سے دور جاتی نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگر بات کر تو پشم بنگال اور بیہار تو بیہار میں کس طرح سے گڑ بندن بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پشم بنگال بہدی چنوٹی پون بیجی پی کے لیے ہونے والا ہے اس کے بعد ہونے جا رہا ہے اتر پردیش کے لیے چار سو تین سیٹوں پر چناب تو کس کے بکش میں آپ کے جاتے سکتے ہیں تو اگر بات کریں تو یہاں پر بی ایس پی اور یہاں پر سباہ میں گڑ بندن ہوگا تھا لوگ سباہ میں لیکن اس کے بعد خوب چکا ہے تو کیا آپ دلی باپر سے گڑ بندن ہوگا گڑ بندن ہوگا تو کس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا یہاں پر جو کیسے کہ پریام کا وادر ہے جو اس وار چنابی میدار میں کانگریس طرف سے بڑی کنڈریٹ مانی جاری ہے تو وہ کیا کچھ نیا کر پائیں گی یہ بھی آخرے آپ کو دکھائیں گے اگر پریانکا گاندی اتر پردیش کے لیے کانگریس کے طرف سے مکمنتری پت کے طور پر آتی ہیں سامنے دو ہزار بائیس میں چناب ہوتے ہیں تو پھر کیا لوگوں کا ماننا رہا ہے ہاں کہنے والی لوگ ہیں سرسٹھ فیجدی لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ پریانکا گاندی اگر اتر پردیش کے لیے مکمنتری طور پر آتی ہیں اتر پردیش کے لیے کانگریس سرسٹھ فیجدی لوگ مانتے ہیں نہیں کہنے والے ماتر 30% اور اس کے علاوہ جو بی جی پی کئی بڑے چنابوں میں اس کا مدہ لے کر اتری لیکن اس کا فائدہ ہوا نہیں رام مندر کو لے کر جو یہاں پر جلٹ آیا جھرکنڈ کو وہ کئی نہ کئی بی جی پی کو چوکا سکتا ہے اور کیا کہتا ہے آخرے 44% لوگ مانتے ہیں کہ یہ مدہ بن سکتا ہے اتر پردیش کے چناب کے لیے لیکن 54% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ مدہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی آستاؤں میں بسواس رکھنے والا ایک مدہ تھا اور کہیں نہ کہہ اس کا چنابی بشلیشن یا چنابی نتیجوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا اگر اتر پردیش میں بات کے تو سسے مجبوط گڑ بندن کشکش ساتھ ہو سکتا ہے چاہیے سرکار بنانے تک یہ آنکھیں دکھا رہا ہے دیکھیں ایس پی بی ایس پی کیونکہ لوگ مانتے ہیں کیونکہ لوگ سبا میں جس فقار سے آنکھیں دیکھنے کو ملے اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بافر سے یہ گڑ بندن ٹوٹا ہے تو وہ نہیں سکتا ہے ایسے لوگوں کو ماننا ہے لیکن ایس پی کانگریس کا گڑ بندن ہو سکتا ہے یہ بڑی قبر ہے اور جس رکار سے بی جی پی نے گڑ بندن ٹوڑے اس کا نقشن بی جی پی کو گا ہے کانگریس نے گڑ بندن کیا ہے دیکھیں یہ جہرکن میں گڑ بندن کیا تو جیتی مہاراشٹ میں گڑ بندن کیا این سی بی کے ساتھ لیکن سرکار بنا لی صرف سینہ کے ساتھ لیکن کہہ سکتے کہ گڑ بندن میں تاغت ہے تو کیا یہاں پر اتر پردیش میں ایک بافر سے گڑ بندن بنے گا یہ تو آنے والا بکتی بدائے گا لیکن بی ایس بی کی اور کانگریس کے ساتھ صرف پانچ پرسنٹ لوگ مانتے ہیں کہ یہ گڑ بندن ہوں سکتا ہے اس کے علاوہ کون سا دل اتر پردیش میں سب سے اچھا دل ہے اور کہہ سکتے کی سب سے اچھی پارٹی ہے بولے کہ یہ بی جی پی تیس پرسنٹ بی ایس بی پانچ ایس بی کو لوگ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جس پرکا سے یہاں پر اگر بات کریں تو کانگریس کو بیس پرسنٹ اور اینکی کھاتی میں دو پرسنٹ تو ایس بی کہیں کہیں جس پالے میں چلی جاتی ہے سرکار اس کے پکش میں آنکھیں بن سکتے ہیں یہ لوگوں کا ماننا ہے سی ایم کی پہلی پسند کو انہیں یہ بھی آنکھیں آپ کو دکھا دیتی دیکھیں یوگی آتفتنات اچھا کار کر رہے ہیں لیکن اس کے باب وجود لوگوں کا ماننا ہے یہ سروے میں جو آنکھیں آئے ہیں ان کی انشار یوگی آتفتنات کا کارکال اچھا ہے اور وہ تیسرے ایس ای ایم ہیں جو لگ بھگ کارکال کو پورا کرنے کے مقام تک پہنچ رہے ہیں لیکن تیس پرسنٹ مایہ باتی کو دو پرسنٹ اکلیش یادہ 28 پریانکہ گاندی 49 پرسنٹ اگر پریانکہ گاندی کانگریس کی طرف سے مقومندری طور پر آتی ہیں تو پھر کانگریس کا یہاں پر پلٹ بار ہو سکتا ہے یہ آکڑے یہاں پر نکلتے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو 2017 کے آخر دکھا دیں تو بی جی پی نے اپنے دم پر سرکار بنائی اور 312 سیٹے حاصل کی لیکن اس سے پہلے یہاں پر موڈی شرکار کی لہر تھی پوری دیس کے اندر موڈی لہر تھی لیکن 2017 چناب جیتنے کے بعد پھر بی جی پی کا پلرا یہاں پر پلٹا ہے اور جس میں مدد پردیش راجستان چھتیزگر مہاراشت جھاڑکھنڈ اس کے علاوہ اور بھی جو یہاں پر نکلتے چناب ہیں یا کئی راجیوں میں چناب کیے گئے ہیں ان کے نتیجے بی جی پی کو چنطہ کر سکتے ہیں اور یہی یہ ایک انومان لگایا جا رہا ہے کہ اب بی جی پی کو اتر پردیش نے بھی نقشان ہو سکتا ہے کیا آنکرے بن سکتے ہیں دیکھیں بہو جن سمات پارٹی کو انیس سیٹیں ایس پی کو سیٹالیس تو ایس پی ہی بوت پارٹی ہے جو کہ سکتے کی باپسی کر سکتی اتر پردیش کے اندر کانگریز کو یہاں پر صرف سات سیٹ ہے لیکن اگر یہاں پر پریانکہ گاندی یہاں پر مقمندی کے طور پر آتی تو پھر یہ جو آکڑا ہے وہ بڑھ سکتا ہے آنے والے چناب کے لیے کیونکہ سمہ کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ نیدلی کے لیے صرف تین سیٹیں اور اپنا دل یہاں پر نو سیٹیں کے علاوہ کچھ اندل ہیں اور ان کی بھی کافی مہت کنگونی کا ہو جائے گی اتر پردیش کے لیے جس سکا سے آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ آنکڑے تلحال اس وقت کے ہیں اگر ابھی چناب ہوئے تو اس فرقہ سے آنکڑے بن سکتے ہیں سمائے میں کس فرقہ سے چنابی پرچار ہوں گے اور کس فرقہ سے کون مہارتی موقع منتی طور پر اتریں گے اور کس کے کون سے باد ہوں گے اس کے بعد آنکڑے بدل سکتے ہیں اور کس فرقہ سے گھڑ وندن ہوں گے کس پارٹی کے ساتھ کون پارٹی گھڑ وندن کرنے جاری ہے تو اتر پردیش کے لیے اگر ابھی چناب ہوئے تو یہ آنکڑے بن سکتے ہیں یہ آنکڑے آنکڑے بلکل نہیں ہے کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کئی بڑے یہاں پر نیوز چینل کے مادیم سے یہ جان کر یہ آپ کو پہنچا رہے ہیں سنگل پارٹی کے روپ میں آنکڑے ہیں لیکن دو ہزار بائیس میں کون پارٹی کس کے ساتھ گھڑ وندن کرے گی یہ بھی تو تیہ ہوگا کس کے ساتھ کون گھڑ وندن میں آئے گا اس کے بعد ایک بڑا یہاں پر اُلٹ پھر آنکڑے میں ہوگا لیکن فیلحال جو آنکڑے ہیں وہ ہیں جس فرقہ سے بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے چونابی بشلیشن کے دوارہ اب کیا اتر پردیس میں بھی نقشان ہوگا یہ بھی آنے والا وقت بتا دے گا لیکن فیلحال یہ آنکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں جس میں بی جی پی ایک سو ستر سیٹے حاصل کر سکتی ہے پلس سیٹے ہو سکتی ہے مانش بھی ہو سکتی ہے یہ تو چوناب کے بعد ہی پتہ چلے گا کسی سیٹے ان کو جا سکتی ہیں لیکن فیلحال یہ آنکڑے نکل کا سامنے آ رہا ہے بی جی پی ایک سو ستر سیٹے حاصل کر سکتی ہیں اگر ابھی چوناب ہوئے بی ایس پی کے لیے بیالی سیٹے جا سکتی ہیں کانگریس کے لیے اگر بات کرے تیس سیٹے کانگریس کی سپا 143 سیٹے حاصل کر سکتی ہے اپنے دم پر اور سپا کس کے ساتھ گھڑ بندن کرے گی یہ ہی تیہ کرے گا کہ کس کی بنے گی سرکار ان جو بھی دیلیں ان کو 18 سیٹے جا سکتی ہیں حالت یہ آنکڑے بدل سکتے ہیں آنے والے چونابی پرچار میں اور آنے والے سمائے میں کس ورکار سے یہاں پر آنکڑے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو آنکڑے یہاں پر ملتی رہیں تو جو لیے پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور آپ کو کیا لگتا ہے اتر پردیس میں اب کی بار کس کی سرکار کیا یوگی آتے تینات وہ مکہ منتری بن پائیں گے تیسرے مکہ منتری ہوں گے جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا ہے تو اپنی آئے کمر باکس میں رکھ سکتے ہیں اور نئی زینکاری کے ساتھ پر ملیں گے آپ کا دعی شوپو جہن جہ بھارک